بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گیارہ محرم کی وہ صبح ہو تھی جب اہل پیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا کربلا سے کوفہ کا فاصلہ چھپن میل کا ہے یہ فاصلہ بہت صورت سے تیہ کیا گیا اور روایت کے مطابق کافلہ گیارہ محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا تھا مسجد ہنانا کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہی پر شہدہ کربلا کے سرحائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے کسر تارل امارہ کہا جاتا ہے کسر کو عراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے آج اس کے اہل و ایال کو گرفتار کر کے کوفہ لائیا گیا ہے بزار کوفہ سے کسر تک لوگوں کا استحام تھا فتحہ کے نکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی جب اہل بیعت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مہاتب ہو کر کہا کہ سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانے ہیں یہ میری فتح کا اعلان ہے شادیانے خاموش ہوئے ازان کی آواز گونجی آپ نے کہا ذرا گھوڑ سے سن ان الفاظ کو یہ میرے بائی کی فتح کا اعلان ہے شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ ازان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بائی کی حکانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی اس نے جناب زینب سے مہاتب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جوڑ کو آشکار کر دیا جناب زینب نے اس وقت خطبہ علشات فرمایا شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست اور نپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا اور انقریب فاسق رسوا اور زلیل ہوگا اور فاجر جو اٹھا ہے اپنے زیاد نے کہا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بائی حسین سے کیا سلو کیا جناب زینب نے فرمایا میں نے سوائے نکی اور خیر کی اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی ہم اہل پیت کے لئے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی وہ لڑے اور شہید ہو گئے تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اس دن کے لئے تیار ہو جا افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے الحمد انفو کو سبسکرائب کر لیں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو